ساتھیو ادھار 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 ایسا لاؤ پکڑو اوکے ادھار دیکھو ساتھیو آج بہجل کرانتی مورچا کے دوارہ جو ریلی آج آہیوجید کی گئی ہے اور ریلی بہجل کرانتی مورچا کے دوارہ جو پریورتن یادرہ ساری دیش بھر میں شروع کی گئی ہے اس کے انترگت شروع کی گئی ہے جب ہم نے یہ سنکن پہ گھوشت کیا تھا کہ اس دیش میں چھے مینے کی پریورتن یادرہ کنیا کمانی سے لے کر کاشمیر تک اور کاشمیر سے لے کر دلی تک پریورتن یادرہ چلائی جائے گی جب ہم نے یہ سنکن پہ گھوشت کیا تھا اُس سمیں ہمیں یہ جانکاری نہیں تھی ہمیں پریورتن یادرہ چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے تجربہ حاصل کرنی کے لیے انوہو حاصل کرنی کے لیے ہم لوگوں نے یوزنہ بنائی اور اس یوزنہ کے تحت کہ پہلے ہمیں انوہو حاصل کرنا چاہیے تو مہاراستہ میں بیاریس ڈگری سیلسیس تاپمان میں بیاریس ڈگری سیلسیس سے لے کر اٹھالیس ڈگری سیلسیس تاپمان میں ہم نے چوبیس اپریل دوہجار اٹھرہ سے تین جون دوہجار اٹھرہ تاک بیاریس دین کی پریورتن یادرہ شروع کی اور اس پریورتن یادرہ کے دوارہ جو انوہو جو تجربہ حاصل ہوا اس تجربے کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے چھے مہینی کی پریورتن یادرہ شروع کر دی ہے ساتھ اگریس دوہجار اٹھرہ سے شیونی مدیوپردیش سے یہ پریورتن یادرہ شروع ہو گئی ہے اور یہ پریورتن یادرہ مدیوپردیش میں ابھی بھی چل لہی ہے راجستان میں یہ پریورتن یادرہ ابھی بھی چل لہی ہے پنجاب میں پریورتن یادرہ چل لہی ہے جمہو کاشویر میں پریورتن یادرہ چل لہی ہے اور اس مہینے کے اینڈ تک چھے چھے جگے سے یہ پریورتن یادرہ سارے دوہجار میں چلے گی اور لگ بھک چھے مہینے تک یہ اکتیس حاجوں کے چار سو اکتالی جیلوں تک پہنچے گی دوہجار اٹھرہ میں چار سو اکتالی جیلوں میں یہ پریورتن یادرہ چلے گی آزاد بھارت میں ایسی کوئی پریورتن یادرہ مظلوم لوگوں کے دوارہ پچھڑے لوگوں کے دوارہ آدیواسیوں کے دوارہ گومنتون لوگوں کے دوارہ آج تک نہیں نکالی گئی ہے کیونکہ اتنی بڑی پریورتن یادرہ دیشویاپی پریورتن یادرہ نکالنے کے لیے دیشویاپی سنگڑنگ کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس اکتیس راجوں میں پانچ سو انچالی جیلوں میں ساڑھے تین ہزار تیسیلوں میں باریس ہزار بلوک میں اور دیڑھ لاکھ گاؤں میں فائلا ہوا سنگڑن ہے اس سنگڑن کے آدھار پر ہم لوگوں نے یہ پریورتن یادرہ نکالی یہ سنگڑن یونک ٹائپ کا سنگڑن ہے جب ہم نے مہاراشتہ میں بایاریس دین کی پریورتن یادرہ نکالی تو آپ لوگ سنگڑن کر حیران ہو جاؤ گے کہ اس پریورتن یادرہ کا سارا خرچہ سماج کے لوگوں نے اٹھایا ناستے سے لے کر کھانے سے لے کر رات میں رکھنے سے لے کر ساری بیوستہ سماج کے لوگوں نے کی اور بیاریس دین میں پیتالیس لاکھ روپے کا نیدھی لوگوں نے دیا اور وہ راشتہ اپی آندرہ نیرمان نیدھی بھی ہم نے جمع کیا ہمارا سنگڑن کا ایک نیا پیسہ خرچہ نہیں ہوا یہ سنگڑن ہی اس طرح سے ہم نے ساری دیج بھر میں بنایا ہے یونک ٹائپ کا کہ سارا خرچہ لوگ ہی اٹھا رہے یہاں یہ مائک جس پر میں بول رہا ہوں اس کے لیے میں نے ایک نیا پیسہ نہیں دیا مگر آج ملڈ کے لوگوں نے دیڑھ لاکھ دے دیا اور پروفیسر اندرجیت نے پھر دس لاہ جار اور دے دیا پھر چوان پریبار میں اور بہت سارا دے دیا اور لوگ دینے والے ہیں تو میں نے روک دیا ابھی بعد میں دے دینا ابھی پہلے لوگوں کو میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں ساتھیو ہم لوگوں کی لڑائی لوگوں کا ساتھ لے کر لڑ رہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس دس بائی دس کا گھر نہیں ہے گریب سے گریب آدمی کے پاس بھی دس بائی دس کا کم سے کم کمرہ ہوتا ہے کم سے کم جھوپڑا ہوتا ہے میرے پاس تو جھوپڑا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ہمارے اپنے سارے سماج کے لیے یہ جندگی اور یہ لڑائی لڑنے کا سنکلپ کیا ہے اور اس کے لیے ہم لوگ سنکلپ بدھ رہے ہیں ساتھیو یہ جو پریورتن یاترہ ہم نے نکالی ہے تو سواہوی کرو سے پریورتن شبد کا حرث پریورتن ہوتا ہے بدلاؤ ہوتا ہے ہم پریورتن کرنا چاہتے ہیں اور پریورتن کیوں کرنا چاہتے ہیں کہاں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو پہلے بتانا ہوگا کہ کیا ہے دیش میں کونسی پرستیتی ہے دیش میں اس میں ہم بدلاؤں چاہتے ہیں وہ بات آپ کو سب سے پہلے جاننا ہوگا میں یہ بات آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں اسی سمجھنا بہت ضروری ہے ساتھیو آج ہمارے دیش میں جن کی سنکھیاں ساڑھے تین پرسٹ ہے سارے دیج بھر میں برامنوں کی سنکھیاں ساڑھے تین پرسٹ ہے ہے ساڑھے تین پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے ہمارے مہاراستہ میں دیر پرسنٹ ہے آپ کے اترمدیس میں دوڑا زیادہ ہے میں سارے دیس کا پرسنٹ بتا رہا ہوں ساڑھے تین پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے تو سارے تین پرسنٹ برامنوں کا بھارت پر راج ہے برامند راج ہے اور یہ بات ہمارے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ برامنوں نے برامند راج استعپید کر دیا ہے سویدھان ہونے کے باوجود استعپید کر دیا ہے سویدھان ہونے کے باوجود ایسا ہو نہیں سکتا مگر ایسا ہو چکا ہے کیوں ہو چکا ہے کیونکہ برامنوں نے سویدھان اور کانون کے بیرود میں جا کر ایسا کیا اور کانون اور سویدھان کے بیرود میں جا کر ایسا کیا یہ بات جانکاری کے طور پر آپ کو بتایا جانا کہ کیسے انہوں نے یہ کیا یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ساتھیو آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے یہ سن کر کہ آج ساڑے تین پرسنٹ رامنو کی پانچ پانچ نیشنل لیول کی پارٹیا ہے جن کی سنکھیا ساڑے تین پرسنٹ ہے ان کی نیشنل لیول کی پانچ پانچ ریکوگنائز پارٹیا ہے اٹھاسو پچاسی کو چٹر جی مکر جی بہنر جی گوکھلے تیرک آگر کر ان برامنو نے اٹھاسو پچاسی کو نیشنل کانگریس بنائی اور ہمارے اس سمعے کے مہان نیتا جو تیران فولے کو کانگریس میں آنے کا نمترن دیا انہوں نے کہا یہ تو برامنو کا سنگٹن ہے ہم اس میں شامل ہونے والے نہیں ہیں ریکارڈ کر کے رکھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ برامنو کا سنگٹن ہے اور یہ بات انہوں نے صحیح کہی تھی کیونکہ آزاد بھارت میں برامنو نے اسی کا سہارہ لے کر برامن راج استعپید کیا پندرہ آگز پورٹی سیبن کو جب دیش آزاد ہوا تو انگریز بھارت چھوڑ کر چلے گئے اور ایک برامن کو دیش کا پردھان منتری نومنیٹ کر کے چلے گئے بندی جوہرلال نیو کاشویری برامن تھے اور اس کو اندرے لو نے پردھان منتری کے طور پر نومنیٹ کیا یہ بات ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو آج بھی جانکاری نہیں ہے ساتھیو دوسری پارٹی ہے بھارت کی کمونیشٹ پارٹی اب بھارت کی کمونیشٹ پارٹی کو ستاپن کرنے کا کام شریفاد امرو ڈانگے جو کوکنہ سبرا منتھے مہاراستہ کے انہوں نے کیا یہ دوسری نیشنل لیول کی پارٹی ہے تیسری نیشنل لیول کی پارٹی ماں سوادی کمونیشٹ پارٹی ای 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 س نمبودری پارٹ نمبودری برامن کیرلا کا انہوں نے بنائی اس کا چک منیشٹر کیرلا میں ہے منگال میں اس کا راج تھا تری پورا میں کل تک راج تھا تو یہ نیشنل لیول کی تیسری پارٹی برامنوں کی پارٹی چوتھی برامنوں کی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اس کو آرے شیس نے بنایا آرے شیس نے سب سے پہلے جنہ سنگ بنایا تھا اور جنہ سنگ کا پہلا راشتی عدیعکش آرے شیس نے بنایا تھا اس کا نام تھا شامہ پرساد موکر جی منگالی برامن نام کے ساتھ ریکارڈ کے ساتھ بول رہا ہوں اور بعد میں اس پارٹی کو اٹل بیہاری نے اڑوانی نے جنتہ پارٹی میں ملی کیا جنتہ پارٹی میں ملے کرنے کے بعد بیواد ہوا وہ باہر آئے اور اسی میں اٹل بیہاری اڑوانی نے مر کر بھارتی جنتہ پارٹی بنائی اس کا پہلا راشتی عدیعکش پنڈی اٹل بیہاری باشوی چوتھی نیشنل لیول کی پارٹی پاچھویں نیشنل لیول کی پارٹی ترونور کانگریس اے بنگال کی ممتہ بینر جی مکہ منتری ہے اور اس کی پارٹی نیشنل لیول کی پارٹی ہے آج کے تاریخ میں یہ پانچھویں نمبر کی پارٹی ہے یہ بھی برامت کی ہے تو جن کی سنکھیا کیول سانے تین پرسنٹ بھارت میں ہیں ان کی پانچ پانچ نیشنل لیول کی پارٹیا ہے ہم لوگوں کی پچاسی پرسنٹ جن سنکھیا ہے اے بھی نیشنل لیول کی پارٹی نہیں ہے بہجن سماج پارٹی کاشرامنی نے بنائی تھی اب چنانو آیوگ نے نوٹی دیا مایابتی کو کہ آپ کا ووٹ پرسنٹیج گھٹ گیا ہے آپ کا نیشنل سٹیٹس پارٹی کا رد کیوں نے کیا جائے شرط پوار کو بھی اسی طرح کی نوٹی دی گئی جو دو پارٹیاں نیشنل لیول کی بہجنوں کی تھی وہ بھی رد کرنے کا نوٹی سٹیٹ ہوا ہے تو ہم مان کر چلتے ہیں یہ آج نہیں تو کل رد ہو جائے گا تو اسے صدد ہوتا ہے کہ پانچ ہی پارٹیاں بچی رہے گی اور یہ پانچ پارٹیاں نیشنل لیول کی اکیلے برامنوں کی ہے اس دیش میں الیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے ریڈیسنل میڈیا ہے ہوکل میڈیا ہے کسی میڈیا نے آپ کو یہ خبر نہیں بتائی یہ ڈاٹا آپ لوگوں کو نہیں بتایا کہ پانچ پانچ نیشنل لیول کی پارٹیاں اکیلے برامنوں کی ہے جن کی سنکھیاں ساڑھے تین پرسنٹ ہے چناؤ کروانے کا ایک قانون ہے پیپلز ریپرسنٹیٹیو ایک اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس پارٹی کو چھے پرسنٹ ووٹ تین راجوں میں ملیں گے وہ پارٹی نیشنل لیول کی پارٹی مانی جائے گی مگر رامنوں کی تو سنکھیا ہی سارے تین پرسنٹ ہے چھے پرسنٹ نہیں ہے تو یہ پارٹی ایک بھی پارٹی نیشنل لیول کی نہیں ہو سکتی مگر پانچ پانچ نیشنل لیول کی پارٹیاں ہے کیسے ہے قانون اور سویدھان کے ویروض میں جا کر انہوں نے یہ ساری پارٹیاں بنائی اور ہمارے اوپر تھوپی ہے اگر اس دیش میں ایمانداری سے چناؤ کروایا جائے ایک بھی چناؤ بھارت میں ایمانداری سے نہیں ہوتا ہے اگر چناؤ ایمانداری سے کروایا جائے تو برامن گرام بنچائد کا سرپنچ نہیں چون سکتا ساڑھے تین پرسنٹ ووٹوں سے سرپنچ تو بہت بڑی بات میں لکہی پنچ نہیں چون سکتا گام بنچائد کا ساڑھے تین پرسن ووٹوں پر ایک پنچ نہیں چون سکتا سرپنچ کیا بنا سکیں گے جو اس دیش میں ایمانداری سے چناؤ ہوا تو سرپنچ نہیں بنا سکتے وہ دیش کی پنچائد کا پردھان منتری بنا رہے ہے تو ایک قانون اور سویدھان کے ویروض میں جا کر بنا رہے ہیں یہ بات ساتھیوں ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا نائنٹین فکٹی ٹو کو جب بابا سوام بیٹھ کر بامبی سے چناؤ لڑ رہے تھے ان کے خلاب کوئی کینڈیڈیٹ لڑنے کے لئے مل نہیں رہا تھے نیرو نے کاج وڑ کر نام کا ایک شرور کانس کا بندہ ڈھونڈ کے نکارا اور اس کو ٹکٹ دیا تو اس نے کہا میرے پاس تو چناؤ لڑنے کے لئے پیسہ نہیں ہے نیرو نے کہا چنتہ مت کرو چناؤ لڑنے کے لئے پیسہ بھیجتا ہوں نیرو نے مومبے میں پیسہ بھیجا پچیس ہجار روپیہ اس نے ٹیلی بھول کیا نیرو جی کو اور کہا نیرو جی چناؤ آیوگ تو دو ہجار روپیہ خرچہ کرنی کی بات کر رہا ہے آپ نے مجھے پچیس ہجار بھیجا تو میں اس کا کیا کروں تھی اس ہجار کا تو نیرو جی نے کہا اگر امبیٹ کر کو دو ہجار میں ہروا ہوگی دو ہجار میں امبیٹ کر کو ہروا نہ سمبھو ہے کانون کے آدھار پر امبیٹ کر کو ہران سمبھو نہیں ہے اس کو دوسرے طریقے سے ہروا جا چکتا ہے امان داری سے نہیں ہروا جا چکتا اس لیے کہا کہ تم نہیں خرچہ کر سکتے ہو ہمارے پارٹی کے اکاؤن میں جمع کر گو ہم دیکھ لیں گے چناؤ میں 25 1000 روپیہ خرچہ کروایا گیا اور بابا سب امبیٹ کر کو چناؤ ہروا گیا اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہمارے پاس ہے جب جیتا ہوا کینڈ نے کاج روڑ کر بابا سب امبیٹ کر کو ملنے کے لئے گیا کہا کہ آپ کا مجھے آسیر بات چاہیے میں آپ کے خلاف لڑنا نہیں چاہتا تھا مگر نیرو جی نے مجھے ٹکٹ دیا اور لڑنے اگلے پچے ہجار روپیہ دیا تو بابا صاحب قانون کے جانکار تھے ان کے پاس ایک اور وکیل تھا خیر موڑے تو وہ ہائی کوٹ کا لائر تھا اس کو سمجھ میں آیا ہیں تو جگہ پیسے خرچہ کروا کر جیت کرا آیا ہے تو انہوں نے اپنے جیونی میں لکھ رکھا بابا سب انکر کے جیونی میں خیر موڑے نے لکھ کر رکھا کہ انہوں نے پچیس ہجار روپیہ خرچہ کیا اس کا مطلب ہے نیرو نے پہلے چناؤں سے برتا چار کے آدھار آج پانچ پانچ نیشنل لیول کی پارٹیا بنائی ہے اور یہی پانچ پانچ نیشنل لیول کی پارٹیا ہے جن کے سہارے پر جن کے آدھار پر برامنو نے برامند راج بھارت میں ستابیت کر دیا اب لوگ سوکتے ہوں گے کہ آپ کہہ رہے ہو برامند راج برامنو نے ستابیت کر دیا اس کا کیا ثبوت ہے چلو اس کا بھی ثبوت دے دیتا میں اس بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرتا ہوں جب چناؤ ہوتا ہے تو چناؤ میں کیا ہوتا ہے جب کانگریس چناؤ ہارتی ہے تو بیجے پی چناؤ جیتتی ہے جب بیجے پی چناؤ ہارتی ہے تو چناؤ جیتتی ہے کانگریس پارٹی برامن ہوتی بیجے بی پارٹی برامن ہوتی ایک برامن کی پارٹی ہارتی ہے تو دوسری برامن کی پارٹی سبتہ میں آتی ہے اے نام کا برامن جاتا ہے بی نام کا برامن پھر خرچے میں جا کے بیٹھتا ہے اس کا مطلب کیا تو تری ویدی آئے گا تری ویدی جائے گا تو پاٹھک آئے گا تری ویدی آئے گا تو پاٹھک جائے گا پاٹھک آئے گا تو چتر ویدی آئے گا تو برامن کا راج ستاپن ہو گیا ہے ہمارے لوگوں کو پتا نہیں ہے کچھ لوگوں نے مجھے کہا مجھرام جی آپ صحی بات نہیں بتا رہے میں نے کہا کیا نہیں بتا رہا ہوں کہ دو ہزار چار میں اٹل بیہاری برامن تھے چناو ہار گئے تو کانگریس نے پرہان منتری بنایا منموہن سنگھ برامن نہیں تھے آپ کیسا کہہ رہے میں نے بات صحیح کہہ رہے ہو آپ مگر آپ کو جو جانکاری نہیں ہے وہ سن لو اے منموہن سنگھ سردار تھے بات صحیح ہے مگر اس کو صحیح پردان منتری نہیں تھا اے نومنیٹیڈ برائی منسٹر تھا اے منموہن سنگھ جو تھا اے نومنیٹیڈ برائی منسٹر تھا اے نومنیٹیڈ برائی منسٹر اور نومنیٹیڈ برائی منٹ اور وہ نومنیٹ برامنوں نے نومنیٹ کیا تو جو نومنیٹ کرتا ہے ستہ اس کی ہوتی ہے جس کو نومنیٹ کیا جاتا ہے اس کی ستہ نہیں ہوتی ہے اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو میں نے کہا کہ منموہن سنگھ سکسٹی سیون جیو ایم بنائے گروپ آف منسٹر کمیٹی اس میں سکسٹی تری گروپ آف منسٹر کمیٹی کے چیئرمن اکیلے پرنو مکر جی بنگالی برامن تھے اور سارے بڑے پولیٹیکل فیصلے پرنو مکر جی نے لیے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ریل پرائی منسٹر پردے کے پیچھے پرنو مکر جی تھے اور دنیا کو دکھانے کے لیے منمون سن کو برامن نے رکھا تھا پھر اس نے مجھے کہا کہ نریندر موضی بھی برامن نہیں ہے میں نے کہا سن دو نریندر موضی کا بھی سن دو یہ نریندر موضی بیک ورد ہے نریندر کو نومینیٹ کیا برامن نے نریندر موضی کو نومینیٹ کیا اس لیے یہ نومینیٹ پرائی منسٹر ہے یہ ریل پرائی منسٹر نہیں ہے یہ برامن کے دوارہ نومینیٹ ہے نومینیٹ انگریج شبد ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں تھوڑا آپ کو دیسی بھادشا میں بتاتا اور تو جلدی سمجھ میں آ جائے میں دیہاتی آدمی ہوں تو دیہاتی ادھارن سے بتاتا ہوں اور پہلے میلاوں سے تھوڑا معافی مانتا ہوں کیونکہ ادھارن دینا پڑے گا اس لیے گاؤ دیہات میں ایک آدمی پوچھتا ہے بھئی یہ ایک 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 شادی شدہ بی بی یہ ایسی رکھا ہوا ہے نریندر موضی برامن ایسی رکھا ہوا نومینیٹیڈ کہہ رہا تھا کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا دیہاتی ادھارن دیہاتی نہ لوگ ہیں ہمارے دیہاتی ادھارن ایک دم جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ ایسی سیچویشن ہے نریندر اور سمجھ چاہیے لو سمجھ سمجھ نمبر ایک جب یہ پرہان منتری بنا نریندر موضی نے پہلا نریندر لیا OBC کی جاتی آدھار گنتی نہیں ہو OBC کا آدمی پیچھڑے برگ کا آدمی خود ہی پیچھڑے برگ کا ہے اور پیچھڑے برگ کے روز میں فیصلہ کر کا سبوت دوسرا سبوت 314 بچے پیچھڑے برگ کے آئے سور آئی آری 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 جب نریندر موضی کے پاس فائل گئی تو ایک بچے کو پوستنگ نہیں دیا فائل رد کر دیا دوسرا بیسلہ نریندر موضی نے تیسرا بیسلہ لیا OBC کا جو کمیشن تھا پیچھڑا برگ کمیشن رد کر دیا تھا جب ہم لوگوں نے ہنگام آگ کیا دیج بھر میں تو نریندر موضی نے پھر دوبارہ پارلہ میٹ میں کانون بنا کر کہا کہ یہ سویدھانی درجہ ہم نے دیا اس کو ہم نے کہا شدول کاس کے لوگوں کو شدول کاس کا کمیشن تھا اس کو سویدھانی درجہ پہلے سے دیا ہوا ہے شدول ٹرائل کا کمیشن ہے اس کو بھی سویدھانی درجہ پہلے سے دیا ہوا ہے جن کو پہلے سے دیا ہوا ہے سویدھانی درجہ ان کو کوئی کتہ نہیں پوچھ رہا ہے اور اگر دو چار کتے پوچھ بھی لے تو کتے کو وڑ کا ادھکار نہیں ہوتا مان لو دو چار کتے پوچھ لے تو کتہ اٹھا سال تک جیویت نہیں رہتا اٹھا سال ہونے کے بعد ہی وڑ کا ادھکار ملتا بہت کم کتے اٹھا سال جیویت رہتے ہوں گے میرے جانکاری میں نہیں ہے کہ کتہ اٹھا سال جیویت رہتا ہے وہ چھے سات سال میں ہی مر جاتا ہے اور اٹھا سال کے بگر اوڑ کا ادھکار ملتا نہیں ہے تو جب اسی اسی کے کمیشن کو کوئی کتہ نہیں پوچھتا سویدھانی درجہ ہوں یہ بہت بھی تو پچھڑے برگ کے کمیشن کو سویدھانی درجہ دینے سے وہ بھی نومینیٹ ہوگا پرامنوں کا وہ ایسی رکھا ہوا کوئی پچھڑے برگ کا آدمی جب وہ نرندر موڈی پردھان منتری کو نومینیٹ کر سکتے ہے تو کمیشن کا چیرمن نومینیٹ نہیں کر سکتے یہ تو سامان نی بات ہے ابھی ساڑھے نہیں دیا ایک نیا پیس لگ اور نرندر بودی بھاچن کرتا ہے وکاس 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 اتنا بکاس پر بھاچن کرتا ہے ابھی پندرہ آگس کا بھاچن کیا پہلے گھنٹا پر بولتا تھا ابھی دیر گھنٹا بولا تو بکاس پر بھاچن بھاچن میں بکاس ہوا گھنٹا پر بولتا تھا ابھی دیر گھنٹا بولا تو بھاچن میں بکاس ہوا لوگوں کا کوئی بکاس نہیں ہوا اس کے بھاچن میں بکاس ہو رہا ہے اور ویک ورگ کے لیے پیچھلے برگ کے لیے ایک نئے پیسے کا بجیٹ نہیں دیا ساتھیوں ایسے بہت سارے فیصلے ننیندر موڈی نے پچھلے برگ کے لوگوں کے بیوہ دمی کی ہے کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہی سمجھ میں نہیں آتا اس لئے ایسا کہہ سکتے ہیں گدے سے گدے آدمی کو چن لو ویسے تو گدے سے گدہ آدمی ہوتا آئیں گدہ رہن کھتے بتا رہا ہوں گدے سے گدھ آدمی کو چن لو اور اس کے ہاتھ میں کھلاڑی دو اور کھلاڑی دے کر کہو کہ تمیارے ہاتھ میں پکڑو اور بایا پیر اس کھلاڑی سے کھلاڑو تو گدے سے گدھ آدمی کیا کہتا ہے گدہ جرور اتنا گدہ نہیں گدہ ہو مگر اتنا گدہ نہیں ہو کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنا پیر کٹ اتنا گدہ نہیں ہو نرندر موضی اتنا گدہ ہے اپنے ہی لوگوں کے ویروض میں فیصلے کر رہا ہے اپنے ہی لوگوں کے ویروض میں فیصلے تو نہیں کر سکتا نا کیوں کر رہا برامنوں کا رکھا ہوا پردان منتری ہے جب برامنوں کا رکھا ہوا پردان منتری ہے تو برامنوں کے آگے اور ویروض میں جا کر کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کانگریس اور ویجی پی بیجی پی اور کانگریس جاتی ہے تو ویجی بھی آتی ہے ویجی بھی جاتی ہے کانگریس آتی ہے برامن جاتا ہے دوسرا برامن آتا ہے اس کا مطلب ہے بھارت میں برامن راج ستاپیت ہو گیا یعنی برامن کا راج جاتا اور شدروں کا راج آتا تو ہم کہہ سکتے تھے دیش میں ڈیموکرسی ہے اگر برامن کی بارڈ جاتی شدر کی بارڈ آتی تو ہم کہہ سکتے تھے دیش میں ڈیموکرسی ہے دیش میں روک تنتر ہے ہم ایسا کہہ سکتے تھے جب میں نے بھاشر کیا تو ہمارے چاہنے والے لوگوں نے سنا کیونکہ میرا پریورت نیاترہ چلتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ 38 دیش میں لوگ سن رہے یہ 38 دیش میں بھارت کے سارے راگ جو میں سن رہے ہیں یہ سوشل میڈیا چل رہے آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہوگا یہ سوشل میڈیا ہمیں سنکیت کتنے دیش میں پٹ رہے 38 دیش میں 38 دیش میں لوگ سن رہے بھار چل تو بھارت میں ہمارے بہت سارے دوست میتر ہیں وہ سن رہے ہیں اور جب سنتے ہیں تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ ایک بات آپ کو ہماری ماننے ہو ہم نے کہا ایک کی کیوں کہہ رہے دو بات ماننے گے بھائی اگر ماننے لائق ہو تو دو ماننے گے ایک کی کی ماننے گے نہیں ایک بات تو آپ کو ماننے ہی ہو کہا کہ دیش میں دیموکرسی ہے اس بات کو آپ کو ماننا ہو تو میں نے کہا میں تو اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہو کہ دیش میں ڈیموکرسی ہے میں اس بات کو ماننے کے تیار نہیں ہوں مگر آپ اس دیش میں ڈیموکرسی ہے ایسا کہتے ہو تو آپ کو سمود دینے ہوں گے تب جا کر میں مانوں گا ایسے ہی ماننے والا نہیں ہو تو انہیں مجھے کہا ہمارے دیش میں سمیدھان ہے میں نے کہا ہائے تو سمیدھان میں دکھا ہے ہر پاس سال بعد چناؤ ہوگا یہ بھی میں نے پڑھ لیا ہے آگے بولو ہر پاس سال بعد ہمارے دیش میں چناؤ ہوتا ہے ہوتا چناؤ مانے لوگ تنتر دنیا میں چناؤ مانے لوگ تنتر نہیں مانا جاتا کوئی سوج موڑ آدمی چناؤ ہوتا ہے اس لئے دیش میں لوگ تنتر ہے اس بات کو ماننے کے لئے راجی نہیں ہے کیوں راجی نہیں ہے اس بات کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو دھرن دیتا آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ دنیا میں جو سنستاؤں کا وقاس ہوا اس سنستاؤں کے وقاس میں لوگ تنتر بھی دنیا میں بہت بڑی سنستہ ہے اور یہ سنستہ کا نرمان کب ہوا جب راجہ شاہی کا انت ہوا تب لوگ تنتر کا جنم ہوا راجہ شاہی ختم ہوئی تو لوگ تنتر کھڑا ہے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کو میں نے کہا کہ دیش میں جو دنیا میں لوگ تنتر آیا وہ راج تنتر کو ختم کر کے آیا ہے راج تنتر کیا ہوتا تھا پتا ہے راج تنتر کیا ہوتا تھا میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں ان کو بھی میں نے بتایا بہت سمجھنے کی ضرورت ہے جب تک راج تنتر سمجھ میں نہیں آئے گا لوگ تنتر آپ کچھ سمجھ میں نہیں آئے راج تنتر میں راج اپنے راج میں ہر پرکار کا قانون بناتا تھا آپ نے پرانی فلم دیکھے ہوگی مگل آزم اس میں اکبر کہتا ہے اکبر کے موں سے نکلا ہوا ہر الفاظ انصاف ہے جو بھی راج ہوگا اس کے موں سے نکلا ہوا کوئی بھی شبد قانون ہے تو راج شاہی میں قانون بنانے کا عدھکار راج کے نینتر میں ہوتا تھا اور راج اپنے راج میں سارے راج کے لیے قانون بناتا تھا تو قانون آتا تھا راج اس پر عمل کرنے کا کام بھی خود ہی کر باتا تھا تو کاری پالی کا عدھکار قانون پر عمل کرنے کا عدھکار بھی اس کے پاس ہوتا تھا تیسرا عدھکار راج کے راج تنتر میں راج اپنے راج کا چیو جسٹیس ہوتا تھا موکھ نیائے دیج بھی وہی ہوتا تھا اور راج شاہی میں اگر اتحاس لکھنا ہے لکھوانا ہے خبر لکھنا ہے لکھوانا ہے تو راج اپنے ہی لوگوں کے دوارہ یہ سب کرتا تھا تو دنیا میں سب سے مہتو پورن جو کام ہوتے تھے وہ سارے مہتو پورن کام اکیلے راج کرتا کرو کیا ہوا راج کا پہلا ادھکار کانون بنانے کا ادھکار الیکٹیٹ ری پریزنٹیٹیو کو دیا گیا چنے ہوئے پرتنی دھی ایمیلے اور یمپی کو کانون بنانے کا ادھکار دیا گیا اس طرح سے راج کا ادھکار لوگ تنتر میں لوگ پرتنی لیتو کو ملا یہ چنے ہوئے پرتنی بھی ہوتے دوسرا ان کو کانون بنانے کا ادھکار اور کانون پر عمل کرنے کے لیے اگر ہمارے دیش کے لوگ تنتر کا ادھارن دیا جائے تو یونین پبلیس سوریس کمیشن ایگزیمینیشن لیتی ہے اور اس میں پانس ہوا آدمی میریٹ میں آئی پی ای آی آر ادھکاری بنتا ہے اور اس کے دوارہ کانون پر عمل کروایا جاتا ہے تو کانون پر عمل کرنے کے لیے الگ لوگوں کی روستہ لوگ تنتر میں کی جاتی ہے اور اس کو ٹیننگ دیا جاتا ہے کہ روگ تنتر کانون کا راج ہوگا راجہ بولے وہ کانون نہیں ہوگا کانون لکھا ہوا ہوگا اور کانون کے انصار راج چلے گا منطری اگر آئی ایس آئی پیس آئی آر ایس آدھے دے گا کانون کے ویروض میں تو آئی ایس آئی پیس آئی آر ایس ادھکاری کے پاس ادھکار ہوگا کہ وہ منطری کی بات کو نہ مانے ایک ٹریننگ آئی ایس آئی پیس آئی آر ایس کو دیا جاتا کیوں کیونکہ لوگ تنتر کانون کا راج ہوتا ہے اس لیے یہ ادھکار ان لوگوں کو دیا گیا ہے تیسرا ادھکار نیائی پالی کا سرکار کے ادھین نہیں ہوتی ہے جیسے راجہ شاہی میں ہوتی یہ سفتنتر ہوتی ہے ایٹو مامس ہوتی ہے اور جو نیائی ہائی کوڈ اور سوپریم کوڈ ہے یہ راجہ اور کینڈر سرکار کے مروض میں فیصلے دیتی ہے دے رہی ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں نیائی پالی کا سینٹر گورنمنٹ کے نیان ترن میں نہیں جیسے راجہ شاہی میں راجہ کے نیان ترن میں ہوتی چاو تھا آرٹیکل 19 کے تحر بھارت کے سویدھان کے نسا Freedom of Speech and Freedom of Expression کے تحر میڈیا نیرمان کیا گیا اور اس میڈیا کو سوطنتر خبرے اور سوطنتر باتے لکھنے کا عدیقار دیا گیا وہ بھی بھارت سرکار کے عدیق نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے راجہ شاہی کے انت ہونے کے بعد جو روک ڈیٹیو کو دی گئی کانون پر عمل کرنے کی سفتہ examination دے کر جو پرکشہ پاس کرتا اس کو دی گئی تیسری سفتہ نیار بات کار کی جو ہائی کوٹ اور سوپریم کوٹ نیار رہے ہے اس کو دی گئی اور خبرے لکھنے یا اتحاس لکھنے کی ذمہ داری وہ لاؤ کانون کا راج ہے اب اس سدھان کے آدھار پر بھارت میں کیا چل رہا ہے تھوڑا بتا 2009 میں چناؤ ہوا اور 375 سیٹوں پر برامنوں کے پارٹی کا قبضہ ہوا چناؤ آیوک کے آکھڑے بتا رہا اور جو آکھڑے بتا رہا ہوں ویریفائی کر لی نا میں 2016 میں شرد جی کے گھر میں گیا وہ اس سمئے راج سوا کے ممبر تھے انہوں نے منطری کو سوال پوچھا اور شرد جی نے مجھے وہ کاغت دکھایا اس کاغت میں لکھا تھا 79.2% پرچھم سینی کے ادھیکاری برامن اور تصم اوچے جاتی کے ہوں گے جو 20% SC OBC Minority کے ادھیکاری IES IPS IRS ہے وہ بھی پنڈی جی کا چیڑہ دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں کہ کئی میرے فیصلے سے پنڈی جی ناراض تو یہ آنکڑ 80% کے ہے مگر 100% کیونکہ ہمارے ادھیکاری سوطندر روح سے کوئی فیصلے کرتے نہیں تو اس طرح سے کاری پالی کا ان کے نیاندرن میں ویدھائی کا ان کے نیاندرن میں نیائے پالی کا 97% ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے جو جج ہے برام من اور تصم اوچھے جاتی کہ دیپک میشرا بھارت کے چیپ جسٹس چار چار ججے نے اس کے خلاف کمپلین کیا مگر وہ اپنے منمانی طریقے سے جو کرنا چاہتا ہے کر رہا ہے تو ان کے نیاندرن میں جڑی شیری بھی ان کے نیاندرن میں میڈیا ڈلی میں یوگند ریادوں نے سروی کیا اور سروی میں اس کو بتا چلا کہ 97% پترکار برامن اور تصم اوچھے جاتی کہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر آج ان کا ہی قبجہ ہے جو تیڈی سٹن میڈیا ہے مراری باپو آسران باپو ڈونگرے مہراج اوجہ مہراج پاجہ مہراج راجہ مہراج اینیدر مہراج بچا کچا مہراج سارا کا سارا ان کا ہی ہے جو چوتھا میڈیا ہے وہ بیسی مائنورٹی کے پچاسی پرسنٹ لوڈ اس دیش میں سارے سات ہجار بولی بھاشا بولتے ہے یہ سانکھی کی ڈیپارٹمنٹ کا جنگنہ کمیشنر کا آکڑا بتا رہا ہوں سارے سات ہجار بولی ہمارے لوگ بولتے بولی جس کی کوئی سکریپ نہیں ہے لیپی نہیں ہے اس لیے شاشن میں ان کی ماننیتا نہیں ہے برامن گرند بھاشا بولتا ہے گرند بھاشا ہی لکھتا ہے اس کو شاشن میں ماننیتا ہے ہمارے سارے سات ہجار بولی کو ماننیتا نہیں ہے اس پر بھی ان کا ہی کبجہ ہے اس کا مطلب ہے چاروں میڈیا پر ان کا کبجہ لوگ تنتر چار پیلر پر کھڑا ہے بیدھائی کا پر دو ہزار چودہ میں چار سو گیار آسی ان کا ہی کبجہ میڈیا میں آہ کاری پالی کا میں اسی پرسن بیوہار میں سو پرسن ان کا کبجہ نیائے پالی کا میں نائی سی پرسن ان کا کبجہ اور میڈیا میں سارا کبجہ تو اس طرح سے ساتھیوں آج لوگ تنتر کے چار پیلر ہیں چاروں پیلر پر برامنا اور تصم اوچ جاتی کا کبجہ ہے اس سے سیدھ ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو دیش میں لوگ تنتر کہا ہے کہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دیش میں لوگ تنتر ہے میں کہتا ہوں اے تو برامنوں کا ایک عدکار ہے راج شاہی میں راج کا ایک عدکار ہوتا تھا لوگ تنتر میں برامن کا ایک عدکار ہو گیا ہے کہا ہے لوگ تنتر ہمارے لوگوں کو بتائی نہیں ہے کہ دیش کا لوگ تنتر ختم کر دیا برامنوں نے برامن راج بھی ستاپید کر لیا اور برامنوں نے دیش کے لوگ تنتر کو ختم کر برامن تنتر ستاپید کر دیا اور اس کا پرنام اگر آپ پلی چوکی میں یہ فائیر نوند کرنے کے لئے جاؤ تو یہ فائیر نوند نہیں ہوتا اگر کوئی گھٹنا گھٹید ہو اور اگر آپ یہ فائیر نوند کرنے کے لئے جاتے ہو تو پلی چوکی میں یہ فائیر نوند نہیں ہوتا سپریم کورٹ کو عدیس دینا پڑا کیل جنتہ کا سووی دھانی قدی ہے یہ فائیر نوند کرو جس دیش میں سوپریم کورٹ کو یہ فائیر نوند کرنے کا عدیس دینا پڑتا ہو اس دیش میں law and order کہا ہے کیوں عمل کے لیے منو مرتی ہے پرچار کے لیے سوی دھان کا نام لیا جاتا ہے مگر عمل میں منو سموتی لاغو ہے یہ بات یہ سارے مدھاروں سے صد ہوتی ہے ایسے پرستی دی میں بدلاؤ کیسے کیا جائے یہ ہے ہمارے سامنے چلو یہ ہے پرستی کیونکہ جب تک پریورتن کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے ساتھی ایک پریورتن یاترہ ہم نے نکالی ہے یہ پریورتن یاترہ اس تنطر میں پریورتن لانے کے لئے نرمان کی یہ پریورتن یاترہ اس لئے چلائی جا رہی ہے اب اس کو پریورتن کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اپنی بات سمات کرنا چاہ آج شرورت کاز کے اوپر اتیع چاہر ہو رہا ہے شرورت ٹائب کے اوپر اتیع چاہر ہو رہا ہے نومیڈک ٹائب کے اوپر گمندو کے اتیع چاہر ہو رہا ہے MBC لنگائت ساتھ کرو لوگ ہے اور اولک دھرم کے لوگ ہے مگر برامن کہتے تم ہندو ہو جبردستی اور اس طرح سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے لوگ اس انیائی کے ویرون میں لڑ رہے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ انیائی کے ویرون میں لڑ رہے ہے لڑ رہے ہے اسے سدھ ہوتا ہے ان کے اوپر انیائی ہو رہا ہے اور انیائی کے ویرون میں لڑ رہے ہیں لڑ نے کے باوجود ان کی سنخیہ 85% ہے سارے کے سارے لوگ لڑ رہے ہیں اور کس کے ویرون میں لڑ رہے ہیں سارے 3% مرامن کے ویرون میں لڑ رہے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ 85% ہے 85% لوگ لڑ رہے ہیں مگر 85% کے سارے لوگ بفل ہے کامیاب نہیں ہے کیوں کامیاب نہیں ہے سارے 3% کامیاب ہے 85% فیل ہے کیوں ہے لگ کیونکہ شہدول کانس کے لوگ لڑائی لڑ رہے شہدول ٹائب کے لوگ لڑ لڑ رہے نومی ٹائب کے لوگ لڑ رہے ہیں MBC کے لوگ لڑ رہے مسلمان لڑ رہے کریچن لڑ رہے جین بدیش لڑ رہے کریچن لڑ لڑ رہے رہے لگ لڑ رہے ہے سرنا دھرمی الگ لڑائی لڑ رہے ہیں گولی دھرمی الگ لڑائی لڑ رہے ہیں سارے کے سارے الگ 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 لڑ رہے ہیں اس لیے ان کی پٹائی ہو رہی ہے ان کی پٹائی کیوں ہو رہی ہے اے لوگ الگ 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 لڑ رہے ہیں اس لیے ان کی پیٹائی ہو رہی ہے اگر الگ الگ لڑنے سے ان کی پیٹائی ہو رہی ہے ساڑھے تین پرسین برامن ان کی پیٹائی کر رہا ہے ساڑھے تین پرسین پچاسی پرسین کی پیٹائی کر نہیں سکتا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیونکہ برامن بھارت کا شاشکورگ ہے چودہ آگست خورٹی سیون تک بھارت میں انگریز شاشکورگ تھا پندرہ اگست بھارت میں برامن بھارت کا شاشکورگ چناؤ ہوتا ہے ستہ دھاری پانٹی میں پریورتن ہوتا ہے مگر شاشکورگ برامن میں پریورتن نہیں ہوتا ہے یہ نام کا برامن جاتا ہے تو بھی نام کا برامن آتا ہے برامن راج پرمننٹ قائم ہو گیا ہے اور لوگ اور سویدھان ہونے کے باوجود بھی ہو گیا ہے برامن شاشکورگ ہے اس کے نیانترن میں میلٹری ہے اس کے نیانترن میں پیرا میلٹری ہے اس کے نیانترن میں BSF ہے ISRP ہے CRP ہے بولیس ہے ان کی مدد سے ہماری پٹائی کرتا ہے برامن سامنے آ کر پٹائی نہیں کرتا ہے ان کی مدد سے ہماری پٹائی کرتا ہے انیتہ ساڑھے تین پر سے برامن ہماری پیٹائی نہیں کر سکتے مگر پولیس ان کے نیانترن میں ہیں پولیس کے نیانترن سے وہ ہماری پیٹائی کر رہا ہے کروا رہا ہے اب یہ جو پیٹائی کر رہا ہے کروا رہا ہے تو ہم الگ الگ لڑگ الگ لڑ رہے ہیں اس لئے ہماری پیٹائی کروا رہا ہے یعنی ESC, ESC, OVC, Minority یہ سارے لوگ اکھٹا ہو جائے اگر اکھٹا ہو گئے تو اکھٹا ہونے کے بعد اے لوگ برامنوں کی پیٹائی کرنے لائق ہو سکتے ہیں اگر یہ سارے اکھٹا ہو جائے 85% اکھٹا ہو جائے تو اکھٹا ہونے کے بعد اے لوگ برامنوں کی پیٹائی کرنے لائق ہو سکتے ہیں مگر ہمیں اس لئے اکھٹا نہیں ہونا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی پیٹائی کرنا ہے کیونکہ یعنی ہم لوگ آج کہہ رہے ہیں برامن ظالم ہیں کیونکہ وہ ہماری پیٹائی کر رہا ہے کل ہم اکھٹا ہو جائیں گے اور اکھٹا ہو کر ان کی پیٹائی کریں گے تو کل برامن ہم کو کہے گا اے لوگ زالین لوگ ہیں اس لیے ہمیں اکھٹا ضرور ہونا ہے مگر کسی پر اتیار کرنے کے لیے اکھٹا نہیں ہونا ہے تو دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے اور سجدان میں بابا سوا مٹ کرنے لکھا سمتہ سودندرتہ بندوتہ اور نیائے پر آدھاری سماج اور آدھاری سماج کا نیرمان کرنے کے لیے ہمیں اکھٹا ہونا ہے ایسا اکھٹا ہو کر ہمیں یہ چتو ستری کا سمتہ سودندرتہ بندوتہ اور نیائے پر آدھاری سماج کا نیرمان کرنا ہے اس کے لیے اکھٹا ہونا ہے اس کے لیے اکھٹا کرنے کے لیے ایک پریورتن یاترہ نکالی گئی ہے ایک پریورتن یاترہ میں جو چھوٹے چھوٹے سنگٹن ہیں جو مائی گرو سنگٹن ہیں جو مدیم درجے کے سنگٹن ہیں جو بڑے سنگٹن ہیں چاہے ایسی ایسی ہو بی سی مائنورٹی کے ہو سبی سنگٹناؤں کے لوگوں سے بات چیت کرو سمجھاؤ تم لڑ رہے ہو مگر کامیاب نہیں ہے مل جل کر لڑنا ہوگا مل جل کر لڑنے کے واقع لڑنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ایسا کرنا ہوگا ایسا کرنے کے لیے آپ ساتھ سیو کروگے اس آج اور اس آج کے ساتھ آپ نے اپنی بات دھیان سے سنی اس کے لئے آبار دھنے بات دھنے بات راشتی ادھر جی میں آپ سوی سے روز کرتا ہوں